ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا سلام ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف موضوعات پر قومی بین الاقوامی اور ریاستی سطح پر مباحی سے مشاعرے کرتے ہی رہتے ہیں آج بھی ہم نے ایک مشاعرے کا احتمام کیا ہے ہمارے ساتھ آج تین خاص مہمان جڑے ہیں آپ الگ الگ ازلا سے واپستہ ہے ہمارے ساتھ امتیاز صاحب کفارہ سے جڑے ہوئے ہیں محترم ماشوک احمد صاحب زلے کلگام سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ رمیز احمد صاحب زلے بارہ ملا سے جڑے ہوئے ہیں آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے سب سے پہلے میں محترم ماشوک احمد صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں آپ اپنے کلام سے ناظرین کو مستفید بھی کیجئے اور اپنا مختصرن تعریف بھی پیش کیجئے جی ماشوک صاحب اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ماشوک احمد میں کام کا ذایار کرتے ہوئے میں اپنا کام پیش کرتا ہوں گازل کچھ اس طرح سے ہے جہاں دیکھوں گم ہی غم نظر آتے ہیں یہاں دیکھوں گم ہی غم نظر آتے ہیں سبز باغو میں دکھرے فول نظر آتے ہیں یہاں دیکھوں گم ہی غم نظر آتے ہیں سبز باغو میں دکھرے فول نظر آتے ہیں دکھائی نہ دیتے ہیں دکھائی نہ دیتے ہیں اب وہ رنگی نظارے دکھائی نہ دیتے ہیں اب وہ رنگی نظارے یہاں تو یہاں تو قیامت کے اثرات نظر آتے ہیں بہت اچھا اب تو آسمہ سے بارش کی تمنہ نہ رہی بلکل آپ بتائیں آپ پڑھتے رہے ہیں اب تو آسمہ سے بارش کی تمنہ نہ رہی یہاں تو آنکھوں سے بہت دریاں نظر آتے ہیں میں جو بیٹھا تھا میں جو بیٹھا تھا یارو کے انتظار میں میں جو بیٹھا تھا یارو کے انتظار میں وہ تو کاندو پہ سوئے نظر آتے ہیں وہ تو کاندو پہ سوئے نظر آتے ہیں دوسری گازل کچھ اس طرح سے ہے مطلب پیش کرتا ہوں اس زندگی پہ اس زندگی پہ اب مجھے اعتبار نہ رہا میرے ہی گھر پہ میرا اختیار نہ رہا با 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 پھر سے یہ شیرت سنو اس زندگی پہ اب مجھے اعتبار نہ رہا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل مجھے پتا ہے آپ سمجھے ہوں گے کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے اس زندگی پہ اب مجھے اعتبار نہ رہا میرے ہی گھر پہ میرا اختیار نہ رہا میرے اس وطن میں میرے اس وطن میں فلو کے انجمن میں امن و شانتی کا بازار نہ رہا امن و شانتی کا بازار نہ رہا وہ فلو کا مسکرانا وہ فلو کا مسکرانا وہ بادے سہر کا آنا میرے اس وطن میں اب یہ کاروبار نہ رہا میرے اس وطن میں اب یہ کاروبار نہ رہا شکریہ صاحب بہت خوب شکریہ بہت خوب ماشوک احمد صاحب یہ ہے ہمارے ساتھ جلے کلگام سے ماشوک احمد صاحب اب میں ملتمس ہوں محترم رمیز احمد وانی صاحب سے جلے بارہ ملہ سے آپ کا تعلق ہے ایک تو آپ اپنا کلام سنائیے دوسرا آپ اپنا تعرف مختصرا پیش کیجئے ہمارے ناظرین کیلئے آپ کا آپ کا میوٹ ہے آپ کا آپ ان میوٹ کیجئے آپ کا میوٹ ویڈیو ہے جناب آپ کا ویڈیو میوٹ ہے آپ ان میوٹ کیجئے بس بس ہو گیا سر صدر محسل کو میری طرح سے اسلام علیکم میری طرح سے سلام مالک جی مالک جی مالک جی مالک جی کشبیر کے ایک چھوٹے سے جلے سے مبوط سے مابستہ ہیں چونکہ کوئی خاص تربیت نہ ہونے کی وجہ سے میری کلام میں بہت ساری کوتائییں موجود ہیں امید ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ سے کچھ خوصلہ افضائی اور نسیت ضرور اوتود ہوگی چونکہ پہلی گزر پیش کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں آپ سب کی نظر چلو آج اسک کے کھکشاں کو دیکھ لوں چلو آج اسک کے کھکشاں کو دیکھ لوں یادوں کے اجالے شبستان کو دیکھ لوں بے وفا بے رحم بے شرم کج ادا یا رب کس کس نظر تیری اسکر کس کس نظر وہ وہ تو ناز ہے جیسے کی مہتاب وہ تو ناز ہے جیسے کی مہتاب میں کھا کسی آجا ہوں کہ آستان کو دیکھ لوں جیسے لفظ لفظ تراشا ہے خیالوں سے جیسے لفظ لفظ تراشا ہے خیالوں سے یہ ممکن بھی ہو کبھی اس داستان کو دیکھ لوں سمجھ لوں گا سمجھ لوں گا دل ہے وہی کھانے برانداز سمجھ لوں گا کہ دل ہے وہی کھانے برانداز جو فظ خواہوں میں خیالوں کو دیکھ لوں اب دوسری پیش کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ سب کو پسند پسند آئیں گی ارشاد سرائے مجھے نظر سراب آیا سرائے فانے میں مجھے نظر سراب آیا زندگی تیرے ہر پہلوں پہ نظر نکاب آیا واہ واہ کہیں وہ زر دشت امرہ تو نہیں کہیں تو زر دشت کے ہم رہ تو نہیں رکھ پہ تیرے نظر آج ہجاب آیا ہم اپنی پسندگی خوب جانتے ہیں پسندگی خوب جانتے ہیں اس لیے کوچے میں تیرے نظر نواب آیا یون کر موجوی بندگی پہ بحث رمیز کہ بڑی مدت بعد نظر شراب آیا اب آپ کے سامنے تیسری غزل میں اپنی پیش کرنے جا رہا ہوں یہ تازہ کلام ہے کچھ اشار آج ہی لکھے ہیں اس کے لیکن اس وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اس غزل کو کمپلیٹ نہیں کر پایا امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی اشار اس طرح سے ہے دل پر ایسا ساج وفا سب کو دل پر ایسا اس طرح سے دلو جان جانی جانا ہے سبا ایسا سی تنہائی اور لمحی فکریار سر دیکھئے گا اس شیر کو ایسا سی تنہائی اور لمحی فکریار دل آشب تبیقا ٹھکا نہ ہے سبا دل آشب تبیقا ٹھکا نہ ہے سبا دل پر ایسا ایسا وفا ترانی دلو جان جان جانا ہے سبا ایسا شیر تنہائی اور لمحی فکریار دل آشب تبیقا ٹھکانا ہے سبا تم جہاں ہر بار دوب اڑا کے چلتی ہو تم جہاں ہر بار دوب اڑا کے چلتی ہو رشت دل انہی گلیوں کا دیوانہ ہے سبا تمہیں تو معلوم بھی نہ ہوگا میرا نام اب تک تمہیں تو معلوم بھی نہ ہوگا میرا نام اب تک اور دل دل یادوں کا خزانہ ہے سبا اور اگر آپ سب کی اجادت ہو تو اپنی ایک اور گزم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہم نے یادوں سے کہا ہے ہم نے یادوں سے کہا ہے اشک آنکھوں سے تھم رہا ہے ہم نے یادوں سے کہا ہے اشک آنکھوں سے تھم رہا ہے ہر اقتداء پر لگا کر خورت دی سر اور پھر اس شہر کی داد دیجئے گا ہر اقتداء پر لگا کر خورت بے بے پسوں کا ایک عالم رہا ہے ہم نے یادوں سے کہا ہے اشک آنکھوں سے تھم رہا ہے انامو انجام سرکشی سن کر انامو انجام سرکشی سن کر دلی سینوں میں جم رہا ہے ناز اہد وفا پسا کی یہی تو مددو موضوع ماتم رہا ہے اب اگر اجاز ملے تو ایک اور گز آپ کے سامنے کیا صاحب کیونکہ وقت کی قلت ہمیں یہاں ہوتی ہے دامنگیر تو ہم اور بھی شاعر ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بہت خوب آپ نے کلام سنایا بہترین کلام تھا ہماری طرف سے مبارک بات آپ قبول فرمائے ہمارے ساتھ جلے کفورا کی پاک سرزمین سے کفورا کی وادی سے ہمارے ساتھ ایک بہترین شاعر ایک خاص ٹیلنٹ اس وقت روبرو ہے آپ ہے محترم امتیاز صاحب امتیاز صاحب اپنے کلام سے اپنا مختصر تعرف پیش کیجئے ہمارے ناظرین کو اور اپنے کلام سے سری نگر کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا اور اس کے ساتھ جو میرے ساتھ ابھی اور دو شورہ تشریف فرما ہیں اور ہمارے ناظرین سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں و علیکم سلام میں علاقہ لولاب کے گاؤ میرا پیشہ ہے میں ایک کلیگرافر ہوں آرٹسٹ ہوں تو سوپور میں جاوب کرتا ہوں تقریباً دز گیارہ سال سے مجلس انیس کلیگرافی انس شوٹ میں تو اس وقت سوپور میں ہوں تو شایر اسے بھی تھوڑا لگاو ہے میرا اردو اور کشمیری بھی لکھتا پہلے میں کوشش کروں گا آپ کو ایک اردو گزل سنانی کی میں کوشش کروں گا کہ ترنم انداز میں مجھ سے مجھ سے پوچھو یہ جو کیا اس نے مجھ سے پوچھو یہ جو کیا اس نے میں یہ کہ دوں بلا دیا اس نے ان کی نظروں ہم بیگانے ہیں ان کی نظروں میں ہم بیگانے ہے کوئی اپنا بنا لیا اس نے میں یہ کہ دوں رلا رلا بیا اس نے میں نے مانگا جو میں مانگا جا مانگا مانگا جا جو اس سے زہر کا مانگا مانگا دیا اس نے میں یہ کہ دوں رلا دیا اس نے میری کسمت خراب ہے شاید میری کسمت خراب ہے شاید تب ہی مجھ کو بلا دیا اس نے میں یہ کہ دوں رلا دیا اس نے یہ جو سنگ دل کا خط ابھی آیا یہ جو سنگ دل کا خط ابھی آیا پڑھ کے آنسوں بہا دیا اس نے میں یہ کہ دوں رلا دیا اس دی یہ میں آپ پہلے بتاتا ہوں کہ میں کلمی نام میں لکھتا ہوں امتیاد انہار تو آخری شہر پیش کرتا ہوں اس خط تیرا کوئی رہا نہیں انہار تیرا کوئی رہا نہیں انہار اپنے دل سے مٹا دیا اس نے اپنے دل سے مٹا دیا اس نے میں یہ کہہ دوں رلا دیا اس نے مجھ مجھ پوچھو یہ جو کیا اس نے میں یہ کہہ دوں رلا دیا اس نے اگر آپ کا اجازت ہو تو ایک اور کشمیری غزل پیش کروں جی جی ارشاد انہائد پرمائیے جی یگزل چی آلت آف سایل تی پرمائز گیو موس تی بوی کار بیش یم وچ ستم ستات زک من شمار آس یم وچ ستم ستات زک من شمار آس یاس آس دیل تیرو موت تی تیل کرا آس آس بیا شایر چی سنت سنت آسر چی موت سنت چی موت چم نانت آب شایر بل بیش روشت باگس باہر آس آس آمی گاز جون باک شیر چی کش ستیر لائن کش ستیر لائن یوس بی لحاظ کدران دل میون نشان زينیت بی بی کار آس لولک اچر پریت زنگ گو ما خیال تیمسی لولک اچر پریت زنگ گو ما خیال تیمسی کتی اللی کتی موسیم نامن شمار آسی موسیم 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 شکریہ بہت خوب اجاز سب بہت خوب بہترین میری طرف سے دل کی گہرائیو سے مبارک بہت قبول فرمائی آپ جناب بڑی شکریہ شکریہ بڑی نگمگی تھی آپ کے کلام میں بڑی مٹھاس تھی آپ کے کلام میں مجھے بہت اچھا لگا میں بھی محضوز ہو محضوز ہوئے ہوں گے ہم آپ کے مشکور ہیں تو ہم کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہوتی ہے وقت کی قلت دامنگیر ہونے کے سبب اس پروگرام کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے تو ہم محترم ماشوک احمد صاحب کے مشکور ہیں ہم محترم رمیز احمد صاحب کے مشکور ہیں ہم محترم امتیاز احمد صاحب کے مشکور و ممنون ہیں آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں چند لمحات ہمیں بھی نوازے ہماری چنل کو بھی نوازے ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو حقیقی ٹیلنٹ ہو چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں کہیں بھی تشریف فرما ہو ہم ان کی عزت ابزائی کرتے ہیں ہم ہمارے ناظرین کے روبرو انہیں لاتے ہیں ہماری یہی کوشش ہیں اور آپ کا بھی اچھا سپورٹ مل رہا ہے ناظرین کا بھی اچھا سپورٹ مل رہا ہے تو اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے تو ہم آپ سے بھی رخصت لیتے ہیں ہم مہمانوں سے بھی رخصت لیتے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کچھ اور مہمانوں کے ساتھ آپ کی روبرو ہوں گے تب تک خدا